بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفِ اللہ ہی کی ہے جو سارے جہاں کا رب ہے وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود و برحق نہیں ہے وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شرک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اولاد پر اور تمام صحبہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمتِ سلامتی اور برکتِ نازل فرمائیں السلام علیکم دوستو آج جو عمل آپ کے لئے لائے ہوں وہ سور رحمان کی آیت فبعی اللہ ربکم آتو قذبان کا عمل ہے جو آپ نے ایک دھاگے پر کرنا ہے اس لئے عمل کو بتلائے گئے طریقے پر صحیح اندر سے کریں ساتھ ہی جو شرط بتاؤں گا ان شرائط کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو یقین جانئے جس بھی حجت کے لئے یا مقصد کے لئے یہ عمل کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ وہ ضرور پورا ہوں گا اگر قرض اتابنے کے لئے یا رسک بھی اضافے کے لئے کریں یا روزگاہ کاروبار برکت کے لئے کریں کوئی اور کسی بھی طرح کی جائز حجت ہے تو اس کے نیت کریں اور یہ عمل کریں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی حجت پوری ہوگی یاد رہے وظائف اللہ کی ساتھ سے مانگنے کے لئے ہے اور بزرگوں کی آزمائی ہوئی طریقے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے طرح متوجہ کرنے کے لئے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ وظائف کرتے ہیں ان کی امید ضرور پوری ہوتی ہے جس بھی حجت کے لئے وظیفہ کرتے ہیں وہ حجت پوری ہو جاتی ہے آپ بھی اس یقین کے ساتھ کیجئے عمل کا طریقہ آپ کو ایک نیلے رنگ کا دھاگا لینا ہے عمل کرنے سے پہلے اچھی طرح وضوح کر لیں اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت شروع کرتے ہیں سورہ رحمان میں فَبِعِ اللَّهِ رَبِّكُمَاتُكَا سِبَان کی صورت کئی مرتبہ آتی ہے آپ نے حرف وَبِعِ اللَّهِ رَبِّكُمَاتُكَا سِبَان پڑھنے پر اس دھاگے پر ایک گرہ گاٹ لگانی ہے گرہ لگاتے وقت اللہ کی ذات سے وعدہ بھی کرنا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کریں گے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ساتھ ہی اپنے گناہوں پر ندامت سے معافی بھی تلب کریں گے اور آئندہ گناہ سے توبہ کرنے کا اہد کریں گے اسی ترتیب سے عمل مکمل کریں اور دھاگے کو گھر میں کسی ایسی جگہ لٹکانا ہے کہ آپ کی نظر اس پر پڑتی رہیں اور آپ کو آپ کا وعدہ یاد آتا رہیں جو بھی حجت ہو اس نیت سے عمل کریں انشاءاللہ آپ کی حجت پوری ہوں گی اس عمل کی سب سے بڑی شرط نماز ہے جی ہاں دوستو پانچ وقت کی نماز کی پابندی لازمی ہے کیونکہ بے نمازی کی خود کی دعا قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے حق میں دوسروں کی دعا قبول ہوتی ہے اس لئے نماز کی پابندی لازمی ہے آپ کا رزق بھی حلال ہونا چاہیے حرام کا ایک لقمہ بھی اگر پیٹ میں چل جائے تو کوئی تو آپ قبول نہیں ہوتی اس لئے حرام اور ناجائز کاموں سے بچے اور وظیفے میں جان ڈالے اور پوری یقین کے ساتھ وظیفہ کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے دوستو اگر آپ نے ہماری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا فورا کر لیجی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ